ویلکم بیک ناظرین پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر مونیر چودری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے بشانی صاحب سے پوچھتے ہیں بشانی صاحب آپ کشمیری بیک گرانڈ بار بار میں کہہ رہا ہوں کشمیری بھی ایک قوم ہے ہم کشمیر کے حوالے سے بھی انڈیا سے تین چار جنگیں لڑ چکے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ہی پاکستان کو بچا لیں یہ نہ ہو کہ کشمیر حاصل کرتے کرتے جو ہم اپنا پاکستان اس کو کہیں کیا کہتے ہیں جی وہ میرے موہ میں خاک خاکم بدہم وہ نہ ہو جائے کہیں آپ کی بات بڑی صحیح ہے اب ظاہرہ یہاں اگر کشمیر ایشو ڈسکس کریں گے تو وہ تو بہت ہی نمبا ہو جائے گا میں کشمیر کو ایک زبان یا علاقے کی بنیاد پر بات کرنا چاہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے ٹاپک یہاں پر چھیڑا ہے نا پاکستان میں کاموں اور کامیتوں کا مسئلہ اس میں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کو اپنے مسائل سیدھے کرنے چاہیے اس سے پہلے کہ وہ کشمیر یا کسی اور نیشن کو یا افغانستان کو یا کسی اور کو آزاد کرائے اور ان کا سب سے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ کامیتوں کا مسئلہ بھی ہے جیسے کہ بلوچستان میں یہ کیا ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے نا کہ آپ بلوچستان کے لوگوں کا جو ان کا اپنا کامی مسئلہ ہے اس کو پراپر اسٹاریکل پروسپیکٹیف میں جو ہے ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ اس کی نفی کرتے ہیں آپ بندوق لے کے ان پر چڑھائی کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ بیٹھ کے ان سے بات کریں کہ یہ ایک ڈیمارکریٹک مسئلہ ہے جو بھی ان کا ہے اگر وہ رائٹ آف سیلوڈیٹرمنیشن ہی مانگ رہے ہیں تو رائٹ آف سیلوڈیٹرمنیشن بیسیکلی ایک ڈیمارکریٹک مطالبہ ہے آپ بیٹھ کے ان اس کے بات کریں اسی طرح سندھی ہیں سرائیکی ہیں یا کوئی اور نیشنل ایٹی ہے تو یہ مسئلہ آل کرنے کے بعد جو پاکستان کی ریاست کے اندر جب سٹیبل ایٹی آتی ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کا رائٹ بھی بنتا ہے اور آپ اس پوزیشن میں بھی آ جاتے ہیں کہ آپ کشمیر کی آزادی کی یا کسی اور قوم کی بات کریں بشانی صاحب جب پاکستان کے نقشے کی لکیریں کھینچی جا رہی تھیں تو پھر لکیروں میں جو الٹ پلڑ یا ایسا ہیر پھیر تھا وہ تو اسی وقت کر دیا گیا اور پھر اب جو انڈیا میں بیٹھے مسلمان ہیں وہ تو ہم سے بھی پاکستانی مسلمانوں سے بھی زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ وہ کبھی ایک بار ایسا لگتا ہے کہ اچھا سلوک بھی نہیں ہوتا تو ایسا ایک گروپ بھی ہے دانشوروں کا جسے میں اگری نہیں کرتا لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو تو بننا ہی نہیں چاہیے تھا اور پھر اگر اس وقت صورتحال دیکھیں جو حفرہ تفریح اقبال کا مرضہ پاکستان میں ہے تو وہ لوگ تو خوش ہیں وہ جو تاریخدان ہیں یا اس طبقہ فکر کو ماننے والے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلی کہہ دیا تھا ہمارے جو ابا اجداد نے تو پہلی کہہ دیا تھا یہ اتنے سال پاکستان چلے گا تو اس کی وجہ تو وہی جو آج ہم موضوع چھیڑ رہے ہیں کہ زبان علاقہ قومیت چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں ٹولے تو ہم کوئی ایسا حل کی طرف جا سکتے ہیں کہ یا جن لوگوں نے پاکستان کی نفی کر دی تھی شروع میں ہی پھر میرے موہ میں خاک کہ پھر کیا بنی نہیں اس میں ایک تو آپ تھوڑا سا ایک تاریخی اس میں دیکھیں کہ پاکستان جب بن رہا تھا تو اس وقت تو ایک ایسی سیچوئیشن پیدا ہو گئی تھی کہ کیمنیس پارٹی آف انڈیا نے بھی پاکستان کے مطالبے کی حمایت کر دی تھی یہ بہت بڑی بات ہے اس پہ آپ ذرا گور کریں کہ کیمنیس پارٹی آف انڈیا نے اپنے اجلاس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کا کوئسچن جو ہے وہ کوئسچن آف رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن ہے ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں وہی کیمنیس پارٹی بعد میں کیمنیس پارٹی آف پاکستان بنی وہی لوگ تھے سجاد زہیر بغیرہ بغیرہ جو بعد میں پاکستان میں آئے انہوں نے آرگنائز کی اس کیمنیس پارٹی نے بعد میں یہ تسلیم کیا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی تھی جو ہم نے سپورٹ کی اور وہ کیس بیس پہ انہوں نے کیا کہ غلطی ہوئی تھی کہ ہمارے ذہن میں ایک ایسا ڈیمارکریٹک سیکولر پاکستان تھا جو پاکستان کے اندر یہ ساری کامیتوں اور عام لوگوں کے مفادات کے لیے کام کرے گا ہمارے ذہن میں کچھ جرنلوں کا یا فوجی ڈکٹیٹرشپ کا پاکستان نہیں تھا تو بعد پھر گمہ پھراکہ وہاں ہی جاتی ہے کہ پرابلم وہاں کھڑا ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے نفی کرتے ہیں ان کی شناخت کی نفی کرتے ہیں ان کے مفادات کی نفی کرتے ہیں شناخت کی نفی آپ اس طرح کرتے ہیں کہ جی سندھی جو ہے وہ سندھی نہیں ہے جب وہ سندھی انہیں کی بات کرتا ہے تو غدار ہے آپ ذرا اس کو تاریخی تناظر میں دیکھیں کہ جی ایم سید اور پیر پگاڑا کے درمیون جو ابھی تازہ تازہ ایک چیز سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیر پگاڑا صاحب کے جو بزرگ تھے وہ کہتے تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے آپ کو پتا ہے نا اور انہوں نے جی ایم سید کو خط لکھا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ آئیں ہم اس کے خلاف لڑتے ہیں اس کے بننے کی کوئی صورت نہیں ہے جی ایم سید نے کہا نہیں پاکستان بننا چاہیے وہ جی ایم سید بعد میں پاکستان میں بیٹھ کے ہے تو ساری زندگی پاکستان کے خلاف اس نے جدوجید کی اور پیر پگاڑا جو ہے وہ جا کے فوج کے ساتھ بیٹھ گیا ہے یہ کائا پیلٹ جو ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے پاکستان کا جو تصور دیا تھا اس پہ عمل نہیں کیا حقائد اعظم کا جو پاکستان کا تصور تھا وہ ایک سیکولر ڈیمارکریٹک پروگریسیو پاکستان تھا ہم اس راستے سے اس راستے پر نکل پڑے کہ جو جس پہ بعد میں ملائیت اور فوج نے قبضہ کر لیا تو اس کے بعد تو کانی ہی ختم ہو گئی ظاہر ہے سر جو متحدہ قومی مومنٹ ہے وہ کیا سمجھتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بننا چاہیے تھا اور یہ بالکل ٹھیک بنا اور پھر جب میں کہتا ہوں کہ مہاجر سے شہری بننے کا جو سفر ہے وہ آپ سمجھتے ہیں آپ مطمئن ہیں دیکھیں جیسے کہ بات بھی بھائشانی صاحب نے کہی کہ جس وقت کوئی چیز فورمیشن یا تکمیل کے مراحل سے گزر رہی ہوتی ہے وہاں پہ کچھ لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بیزڈ آن کانسپٹ اور کچھ اس کو اس کو اپوس کر رہے ہوتے ہیں تو آج 62 سال کے بعد کھڑے ہو گئی ہے کہنا کہ جی ہمیں بنانا ہی نہیں چاہیے تھا دیکھیں ہم وقت کے پیئے کو الٹا نہیں گھما سکتے ہم 62 سال سے اس ملک میں رہ رہے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے پاکستانی کا حقیقت ہے ہمیں جو باقی ماندہ پاکستان ہمارے پاس موجود ہے ہم مل کے تمام قومیتوں کو پاکستان کی تمام لسانی مذہبی ثقافتی اکائیاں جو ہیں ان کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو ان کا حق دیتے ہوئے ہم ایک کلچرسٹک ایک پولرسٹک معاشرے کی تعمیر کریں اور جس دن ہم نے یہ ٹی کر لیا جس دن ہمیں یہ ریالائز ہو گیا کہ ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ یہی ہمارے دائیں اور بائیں جو لوگ ہیں انہی لوگوں کے ساتھ آنے والا وقت گزارنا یقین جانی ہے یہ دنیا کا ایک بہت ہی پروسپر کنٹریو ثابت ہوگا تو میرا پھر یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کے ریفرنس یہ ہے کہ الطاف بھائی نے اس بارے میں کیا کہا ہے تو اس کا بھی میں آپ کو اس کے ساتھ جواب دیتا ہوں کہ اکیڈمیک بحث میں انہوں نے یہ علمی بحث کے طور پر یہ کہا ہے کہ اگر وہ اس وقت وہ موجود ہوتے تو وہ اس کو اپوز کرتے ہیں یعنی کہ پاکستان بننے کے جس طرح سے کمیلیس پارٹی اس کو اپوز کرتے ہیں بات پھر یہی یہاں پر آ جاتی ہے کہ ہم جب تک جتنی بھی یہاں پر اکائیاں ہیں چاہے وہ کوئی بھی زمان بولتی ہوں کسی بھی رنگ نسل مذہب علاقے خطے اور ثقافت کی ریپریزنٹیٹیف ہوں جب تک ہم انہیں نہ صرف تسلیم کریں گے بلکہ ان کو پروموٹ نہیں کریں گے ہم پاکستان کو ایک وحدت میں نہیں ڈھال سکتے انہوں نے سوزر لینڈ کی مثال دی دنیا میں تین مثالیں ہیں سوزر لینڈ ہے بیلجیب اور کینیڈا ہے سوزر لینڈ کی مثال کیا ہے سوسیفیکیشن کہتے ہیں اس کا سوسیفیکیشن نیشن بلڈی سوزر لینڈ کی مثال یہ ہے کہ اس کی مثال کو ٹیکس بک کی طرح رگارڈ کیا جاتا ہے آپ کے پاس کینیڈا کی مثال موجود ہے یہاں پہ کیسا ملٹی ایتھنک ان موزیک کلچر انہوں ڈیولپ کیا ہے لیکن یہاں پہ بھی تو فرنچ والوں نے کہا کہ ہمیں الاد کر دیں آپ جائیں اپنا کام کریں تو ان پہ کیا ایف سکسٹین سے کیا ان پہ بمباری کی گئی بات تو پھر یہی آ رہی ہے نا کہ وہ طبقات جن کے مفادات کو ذک پہنچتی ہے ایک عام آدمی کو اس کے حقوق دینے میں ایک عام آدمی کو کوئی ایون تسلیم کرنے میں وہ تو پھر چڑھائیاں کرتے ہیں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں ہم نے اپنے کلمہ گو بھائیوں کو کے ساتھ کیا کیا بلچستان کی مثال موجود ہے سندھ کی مثال موجود ہے ایمکیو ایم کی مثال موجود ہے کہ پندرہ ہزار کارکنان شہید کر دیئے گئے اور مطلب سرکاری میت کے اندر جو ہے وہ جناب گرگنکشہ بھی برامت کر دیا گیا اور ہم کہہ رہے ہیں نئی بھائی ہمیں نہیں بنانا کوئی ایسا خطہ نہیں جی وہ بعد میں انہی لوگوں نے آگیا اس کو تسلیم کیا پھر بعد میں وہ لوگ آئے وقت نے ثابت کیا انہوں نے ٹی وی پہ شوز کیے انہوں نے ثابت کیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو تھی یہ ریاستی پروپیگنڈا مشینری کا کمال تھا اگر وہ اعتماد کی بات کریں یا ٹرسٹ کی بات کریں کہ جن لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سب کو جھوٹ تھا میں تو ان لوگوں پر بھی غالباً اعتماد نہیں کرتا ان لوگوں نے ہی پہلے الزام لگایا جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا اور بعد میں ان لوگوں نے آپ پہ الزام اٹھا لیا جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا وقفہ اگر آپ کی اجازت ہو لے لیں کبھی کبھار ایسی گفتگو میں ایسا نکتہ سامنے آ جاتا ہے جس پہ گفتگو کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے جیسے کہ پاکستان بننا چاہیے تھا یا نہیں لیکن میرا خیال میں ہر نکتے پہ بات کرنی چاہیے ہر سوال کا جواب ڈھونڈنا چاہیے پروگرام ہماری بھی سنو میں چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پاکستان کی بنیاد کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی پاکستان کو بننا چاہیے تھا یا نہیں ہمارے ساتھ رہیے گئے